بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں میں اس سال سواب کے بارے میں آپ کو احادیث سنا رہا ہوں آج یہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث امت کو پہنچائی ہیں وہ انہوں نے ایک شخص سے یہ کہا کہ تم میں کوئی شخص اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ میری طرف سے دو رکعہ یا چار رکعہ فلام حسن میں پڑھ لے اور یہ کہہ دے کہ یہ ابو حریرہ کی طرف سے ہے اس کا سواب میں ابو حریرہ کو بھیج رہا ہوں اس روایے سے بھی یہ بات واضح طور پر سمل میں آتی ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اس کا سواب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے ہزاروں لاکھوں انسان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج بھی کر رہے ہیں نفلی قربانیاں بھی کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بھیج رہے ہیں آج ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج کیا تو اس نے ان کے ذمہ سے حج ادا کر دیا اللہ جللہ شانوہ اس کو دس حج کرنے کے برابر عجر اور سواب عطا فرمائیں ایک ایمان افروض واقعہ امام ازازی رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا دیکھتے ہیں کہ ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے پھر دوبارہ اس قبر پر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس پر سے عذاب ٹل گیا ہے آپ حیران ہوئے اللہ رب العزت سے سوال کیا یہ کیا ماجرہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور آج اس کا بیٹا پہلے دن مدرسہ گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہو یعنی یہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے اور میں اس کو عذاب دوں ان احادیث کو بار بار غور سے سنیے غفرت کو دور کیجئے عیسال سواب کو اپنے یومی معمولات میں شامل کر لیجئے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ائیمہ اربع چاروں ائیمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبادات و صدقات کا سواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے لیکن یہ بات یہن میں رہے یہ بات ذہن میں رہے فرائض واجبات کو فجر کی نماز پڑھے ان کے میں اس کا سواب پہنچاتا ہوں وہ نہیں جائے گا فرائض اور واجبات کا سواب پہنچانا منع ہے البتہ نفل کاموں نفل نمازوں تلاوت تسبیحات اور دوسرے جو غیر واجب آمال ہیں ان کا سواب پہنچانا جائز ہے اسی طرح میرے دوست اور بدلزوں کسی مسجد میں حصہ لے رہنا مدسے میں حصہ لے رہنا صدقات جاریہ میں حصہ لے رہنا جہاں طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت کرنا یہ تاما کی خدمت کرنا اور یہ نیت کرنا کہ یا اللہ اس کا سواب ہمارے مرہومین کو پہنچا دے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین آمین